بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے نیب کا چیرمن رخصت ہوا آپ کو یاد ہوگا اب اس سے دو نمبر کام کرنے سے انکارتی ہے اب نادرہ کا چیرمن رخصتی پر جا رہا ہے نوکری چھوڑنے کی وجہ کے ہے وہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ایکسٹینشن شریف خاندان بلاخر دینے کو اکتیار ہو گئے ایک ایکسٹینشن بلاوہ ذرداری نے پچھلے پانچ سال میں کس طرح ووٹر سپورٹر کے بغیر وزیر خارجہ اور وزیراعظم تک سفر کرنا ہے یہ بنارسی تھگ کیا تاریخ بنانے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور تاریخ شہریار افریدی کے جنازے پر جانے نہیں دیا اس کے بھائی کے پرویز علی زخمی یزیدیت کی انتہا اس کے بھی بات کرتے ہیں الیکشن کی کیس کی سماعت اور تیل پر جو وقاس احمد نے بڑی اچھی ایک رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں شیطانوں کی دنیا نے دنیا کا ایک شیطان نے کالم لکھا عرفان صدیقی نے صحافت کو شرمندہ کر دیا جانگیر ترین بلاخر تسلیم کر گیا پارٹی فارغ اور ڈانلڈ ٹرمپ کو بائیس سال سزا ہونے کی اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی قانون جسٹس بندیال والا ہے یا جینون قانون ہے سب سے پہلے سینیٹر رضا ربانی صاحب بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے لوگوں نے کہ جی آپ قانون کے لیے بڑا رویا کرتے تھے آج آپ کو ظلم نظر نہیں آرہا کفت تر ٹوٹا لیکن بہت دیر ہوگی اور انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کی سخت کاروائی کی تائید کی سب کر رہے ہیں قانون کے مطابق سویلین کی آرمی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے قرارداد اسیمبلی سے پاس ہوئی ہے پارلیمان کا کام نہیں ماضی میں تجربات کی ہیں بار بار نہ کریں اس کے نتائج خوفناک ہے دیکھیں ابھی کچھ لوگوں کا ضمیر زندہ ہے اسد کیسر سے پوچھا تم پارٹی چھوڑ گئے اس نے کہا ستائیس سال سے پارٹی میں موجود ہوں میں تو خود ایک پارٹی ہوں میں خود اپنے آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں پھر ایک بڑی شخصیت اور طاقت دیکھیں طاقت کے اعتبار سے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ کہہ لیں ان کی ریٹائرمنٹ سولہ ستمبر کو تاریخ منظور ہو چکی تھی شہواز شریف نے پہلے کر کردگی دیکھی پوری کہ تحریک انصاف کو کیسے توڑا عمران خان قدمات قتل سب کچھ پھر تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف ظلم و ستم اس پر پھر انہیں انعام دیتے ہوئے نواز شریف کے ساتھ بات کی اور یہ فیصلہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ یہ بڑی بہترین ٹیم ایس کی کر کردگی بڑی آل ہے انہیں ایک ایکسٹینشن دینا لازمی ہے اب اب اندازہ کریں کہ ملک کی تاریخ کا ایک ایسا شخص جو پاکستان میں قدم رکھتے ہوئے ڈر ہے اپنے بھائی کی حکومت میں اس کا بھائی مفرور جرائم پیشہ بدنام زمانہ دنیا بر کی اخبارات میں یہ شخص فیصلہ کر رہا ہے ٹریکٹ لندن سے تو گوروں کی غلامی سے لیکن کالوں کی غلامی میں آج بھی موجود ہیں حالات وہی ہیں اور یہ خود غلام ابن غلام چین کے نمائندے آئے تو انہوں نے تقریباً اس حاق دارنے پیر پکڑ لیے کہ ایک شریعتی انرب کا کرزاری فائنانس کر دیں مائی باب حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ آئیے مف ماننے کو تیار نہیں اور آپ کہیں گے میں بار بار کہہ رہا ہوں حالات اتنے برے تو آپ اندازہ کریں معاشی صورتحال کا جی ایف سیونٹین تھنڈر پیریس ائر شو میں شرکت انیس سو پچپن انیس سے پچیس تک جون تک ہو رہی ہے اور اس میں دنیا بھر کہ آپ کو پتا ہے مارکٹنگ کا بہترین چانس بیچنا تھا کمانا تھا اربو ڈالر لیکن شرکت نہیں کر سکتے اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں مشکلات ہیں اور یہ خان کے دور میں کہاں اس کی سیل تھی سیتے سیزار گاڑیاں عمران خان کے دور میں ابھی نوے بھی نہیں بیچ سکے تباہی اور بربادی اور یزید اور فیرون بورڈ کھیل رہے تھے میں نے ویڈیو لگائی ہے ٹویٹر کاؤنٹ پر یہاں لگا نہیں سکتے آپ مربانی کر کے ٹویٹر کاؤنٹ پر دیکھا کریں بہت سری چیزیں رہ جاتی ہیں وہاں یزید اور فیرون کی طرف ویڈیو چیک کریں اور مجھے آپ کے کمنٹس نیچے چاہیے ہوتے ہیں لوگوں میں دل کو تسلی ملتی ہے کہ یہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں جن کا کام اقتدار مذہب اخلاقیات سب ڈرامے شہریار افریدی کے معاملے میں ورنہ یہ لوگ بولتے آج شہباز شریر نے بیٹے کو وزیر اعلیٰ لگایا زرداری نے وزیر خارجہ لگایا مولانا نے وفاقی وزیر لگایا بیٹے بہو سمدین سب کے سب بڑے عوضے ایسے کچھ زلالت کے اس عوضے پر ووٹ لینے کے لئے کوئی عالم بن جاتا ہے کسی ایک کا زمیر کر دیکھیں زندہ ہو تو کاروباری لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں انہوں نے روکتے ہنرمندوں کو روکتے چیرمن نیب افطاف سلطان کو روکتے جس نے امران خان کے خلاف جالی کیس بنانے سے انکار کیا اور استیفہ دے دے اس نے کہا پریشر میرے پر بہت زیادہ ہے یہ لیں انہوں نے اس کے جلدی جلدی پھر نیب پر دو نمبر کیس بنائے کوئی عالقادر راست جو ملتا رہے لگا جالتے رو سارے کے سارے انشاءاللہ فارے ہو جائیں اب چیرمن نادرہ تارک ملک استیفہ کی خبریں اور جو وردات جو کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ان کا چار لاکھ روہیں گیا مسلمانوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا جنہیں پاکستان کے ووٹر بینک میں ہی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ووٹ سے ان کی ووٹ بن جائے ان کی ووٹ سے ان کی کرسی بن جائے ووٹ کے مستحق اب جن کے اور بھی مردے زندہ کی ہیں انہوں نے منصوبہ بندی کی ہلکہ بندے بڑے گیم چلی ہیں نادرہ کیچین میں تارک ملک برداشت نہیں کرتا سسٹم میں رہے کے سسٹم بدلنا مشکل ہے اور اس وقت جو یزیدیت اور فستائیت پاکستان کی تاریخ میں یقین کریں ادھے واقعہ کربلا میں یزید نے لوگوں کو قتل کیا پانی بند کیا جنازے نہیں پڑھنے دیئے میں دیکھ رہا تھا یہ وقت کہ یزید وہی کر رہے ہیں شریار افریدی کے بھائی کے بارے میں یہی خبریں بھی تک آئی ہو رہے ہیں اس کے بھائی کو کہ جنازے پر نہیں جانے دیا کسن افریدی اس کا نام یاد ہے کاسم افریدی ہوئی ان کو وہاں سے اٹھا لی اس کے بعد میجسٹریٹ کا لیٹر پڑھا ہوئے زمانت کا اوپرے مارا اٹھا گیا قانون گیا تیل لینے ان کی روایات کلچر ہر چیز کو کچل دیا نواز شیف کی علیہ فوت ہوئی شہباز شریف حمزہ ان کو جنازے کی اجازت دی نواز شیف کا والد فوت ہوا جرنل مشرر نے اس وقت انہیں آنے کی اجازت دی آئیں اپنی رسومات ادا کرنے وہ خود نہیں آئے کہ ہم آگے ڈار جائیں گی پکڑ لیں گے مشرف بھٹو جب مارا گیا تو زیاء الحق نے شاہ نواز بھٹو کو جنازے میں شرکت کرنے نہیں دیا تھا ایک زمانے میں نجم سیٹھی اور نواز شیف کے درمیان اختلافات تھے تو نجم سیٹھی کا والد فوت ہوا نجم سیٹھی جیل میں پوچھے سارا واقعہ ہم سے نواز شیف نے جنازے میں شامل نہیں ہونے دیا مشرف کے دور میں نواز شریف کو اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کی اجازت اس وقت نجم سیٹھی کو خود نیا صاحب جب ملا نواز شیف لندن میں تو گلے لکس کے رویا اس نے بڑی معافیاں مانگی کہ میں آپ کا درد اب محسوس کی ہے کہ جب یہ کلسوم محترمہ کلسوم فوت ہوئیں تو عمران خان کا دور حکومت ہے نواز شیف اور محترمہ مریم نواز کرپشن منی لانڈرنگ بینویجی سب پبندے سالہ سلتے لیکن عمران خان نے پیرول جنازے پر نکل لیکن انہوں سب کچھ جازتی آپ جائیں لیکن شہریار افریدی پر دیکھیں اس کو پر تو کیس بھی ثابت الزامات ہیں ابھی تک نواز شیف کے خاندان پر تو تمام مقدمات بھی ثابت تھے اور صرف نواز شریف نہیں بلکہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو بھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا دوزار بیس میں تو انہیں بھی پانچ تین کے پیرول پر زمانت پر نکالا تھا اور یہ کیسے سے عمران خان نے نہیں بنایا تھے یہ اپنے آپ کو جمہوری لیٹر کہتے ہیں جمہوری لیٹر جمہوری بینظیر کی پارٹی تھی اس وقت جب اعتزاز حسن ناہید خان اور لطیف خوصہ جیسے لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ نے بیس سال کوشش کی اس پارٹی کو ختم کر نہیں کر سکے پھر آسفل زرداری نے پہلے بینظیر کو ختم کیا اور پھر پارٹی کو ختم کیا یہ بڑی غور سے سنیے گا بینظیر کو پہلے ختم کیا پھر پارٹی کو اس کی وجہ عوام کے کھلے دشمن ہے زرداری مافیا اور شریف یہ آپ اس میں قریبی ساتھ تھی ہیں ان کا جو افسر عمران خان کو اتارنے گیا اسی کو انہوں نے ایکسٹنشن دی ہے عمران خان کا کبھی ہلیکپٹر خراب کرتے تھے کبھی کافلے گاڑیوں کو آگ لگا دیتے کبھی ببرچیوں سے زیر دیتے تھے وزیر آباد میں ڈریک گولیاں ماری اسلامباد جوڈیشن کمپلیکش میں بلوے میں مارنے کی کوشش کی اور پوچھتے ہیں ثبوت کیا ہے تمہارے پاس ابھی بھی سولہ سولہ سترہ سترہ گھنٹے یہ کاٹ کے کوئی عمران خان کو بھیج دے میرے بار نہیں کر کے کہ یہ ثبوت ہے عمران خان کو انہوں نے کہا جو میں نے ویڈیو میں قائم اس پر قائم ہوں جس شخص کے خلاف میں اف آئی آر درج نہیں کروا سکتا اس کے خلاف ثبوت دینے کی کیا اہمیت ہوگی شہباز شریف رانہ سناول اور تیسرا شاک صاحب کو پتا ہے اب اس کے بعد جی ایٹی کی رپورٹ جو ہے وہ بھی ضائع ہوئی اسے بھی چھپا لیا گیا اس کو بھی ٹیپر کیا گیا یا تو سکوٹلنڈ یاڈ آکے انکوائری کرے عمران خان بتائے گا کون سے بندوں نے اندرونی مجھے بتائے ہیں ان کے نام اب اندرونی ادارے سے ان لوگوں کے نام بتا دے جو مدد کرتے رہے بچاتے رہے وہ سارے مارے جائیں اسی لیے جی ایٹی کے سامنے نہیں نام رکھ سکتے کبھی وہ عمران خان نے کہا نہیں دے سکتا جو کہا ہے میں نے کہا ہے لیکن بات ہوئی عمران خان نے بھی بات کی کہ فائدہ کس کو ہے یہ دیکھیں نو مہی کے جو واقعات ہے اس کا فائدہ کس کو ہوا پرویز مشرف نے بھی اچھاسے والی ضرداری کیس میں ہی کہا کہ بینظیر کو مارنے کہا فائدہ کس کو ہوا اسے کہتے تھے تم نے مارا ہے زرداری کے اہر وہ کہتا ہے نہیں دیکھو فائدہ کس کو ہے صدر تو وہ بن گیا فائدہ تو عاصف زرداری کو ہوا عمران خان کے پاس تو سکت عوام کا منڈیٹ ہے وہ تو الیکشن مانگ رہے ہیں وہ تو پچیس مہی کو لانگ مارچ میں شیلنگ تھی فائرنگ تھی وہ دھرنا چھوڑ کے چلا گیا اسے گولی لگی سارے کارکنوں سے گھر بیجھے جاؤ اپنے گھروں میں مات آنا پورا منرو الیکشن چاہیے ہمیں کوئی جواز نہیں دینا نو میئی کا واقعہ کبھی اسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ تو کرنے کی ضرورت ہے بلاول زرداری کو وزیراعظم بننے کی اسے وردات کرنی ہے یہ پانچ سال سے اس کے پر کام کر رہے ہیں پانچ سال سے لوگوں کو تو نظر آرہا ابھی سامنے آئے وہ یہ دو دار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد امریکہ جانا شروع ہوا تھا تمام وہ ممالک جن سے پاکستان کی نہیں بنتی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کر رہا تھا اسرائیل اور ہندوستان سے دیکھیں اسرائیل نے بہت بڑی چال چلی ہے یہ پچھلے ایک سال کے اندر آپ اس کے دورے اٹھا کے دیکھیں آپ کے سارا آپ کے سامنے پورا منظر سامنے کلیر ہو جائے گا میں اگلے ویلاغ میں پوری اس کی تفصیل رکھوں گا کہا کہا یہ گیا ہے گئی ہے یا گیا ہے پتہ نہیں آپ تو سمجھ نہیں ہیتی ہے کیا اس کے یورپ میں یادہ در جاتا ہے اچھا امریکہ میں اس نے معاملات پہلے اپنے ٹھیک کی اور اپنے کیبی 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 دو دوست ہیں بڑے پیارے پیارے اس کے دوست جو ہے وہ اس کے لیے ان سے ملنے اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خفیہ داروں کو وہاں سے یہ خط لکھواتا رہا ہے اسرائیل سے ان سب کو ایک پیج پر لے کر آیا کہ سے وزیراعظم بنائے اب اس کے پاس ووٹ تو ہے نہیں وہ بنے گا کیسے پھر یہ اس تحقام پاکستان جیسی پارٹی تحریک انصاف کو توڑیں آدھی ادھر سے لے بندے وہاں سے کاف لی کے کچھ توڑیں بندے کچھ پیور پارٹی کے اپنے کچھ نون لی کے بلوچستان میں باپ پارٹی کے ان سب کو لے کے تحریک لبے کے بھی توڑ لیں کچھ اس کے جو زیرو کا ووڈ بینک ہے ان کا زیرو ووڈ بینک پنجاب میں بالکل کوئی بندن کے نظرے اس کو وزیر خارجہ پہلے جیسی صلی اللہ اس طرح وزیراعظم بنائے پھر یہ آکے اسرائیل کو تسلیم کرے گا یاد رکھیے گا پھر یہ ایٹمی اتھیاروں کو آہستہ آہستہ ختم کرے گا بھارت سے دوستی کرے گا اور اسرائیل سے دوستی کہے گا ہماری اسرائیل سے بھی دوستی ہے بھارت سے بھی دوستی ہے اب ہمیں لڑنے کی کسی ضرورتی نہیں ہم معیشت میں کام کرتے ہیں ایک ایک اتھیار کی قیمت لگائیں دو ڈھائی سو ارب ڈالر کٹھا تھا ملک کی ترقی کرتے ہیں یوکرین کی طرح انہوں نے پچھلے پندرہ مہینوں میں اسی پلان کے تحت معیشت کو تباہ برباد کیا آپ جا کے یوکرین کے حالات دیکھیں افغانستان کے حالات دیکھیں چالیس سال جنگ لگیری وہاں پہ بھی اس طرح کی بدترین معیشت نہیں جو پاکستان میں ہے اتنے برے حالات پاکستان کی معیشت آپ کو تو اندازہ نہیں ہے نا چیزوں کا بھی یہ بالکل زمین پہ لگا دیا جو ان کے راستے میں آئے اسے ہٹائے ارشد شریف کی طرح عمران ریاض کی طرح جو بولتا ہے جو اس کو فارق کرتے نہیں لیکن یہ زبردستی کی شادیاں چلتی نہیں ہیں جانگیر تنین خود اپنے موہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ معاملات ویسے نہیں چل سکے جیسے ہم چاہتے تھے اور عدلیہ کا دیکھیں عدلیہ سے بڑی مایوس بہت مایوس ہی نظر سانی کا کیس تھا ایک دن کا فیصلہ ہے نظر سانی میں کتنی کنجائش ہوتی ہے کتنا بڑا کیس ہے نظر سانی کرنی ہے دوبارہ نہیں سنا عطا بندیال صاحب نے اس کو چالیس دن سے لٹکایا ہوگا اب زیادہ سے زیادہ فیصلہ کر رہے ہیں میں تین دن پانچ دن لگاتے تھے اس سے زیادہ نہیں ہے اب نگران حکومہ مطمئن بغیرتوں کی طرح بیٹھیں مطمئن بغیرتوں عمر بندیال چیف جسٹس کے خلاف انہیں پتہ ہے کچھ نہیں کرے گا ان کے خلاف اور جزید اور فیرون کیرام بورڈ کھیل رہے ہیں اور جنرل رانی بھی دیکھا کوئی بیانے کے اخلاف نہیں اس کا تندور بھی ٹھنڈا ہو جو گئے اور وہ گندہ آدمی عرفان صدیقی وہ مضمون لکھتے دلالوں والا کردار لٹرلی دلال جو سے کہہ دیں سینیٹر جو بن ہے عمران خان لو کہتا ہے ہٹلر کے ساتھ تشبیح اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندھے گنگے اور بہرے کہتا ہے انہیں ختم کر دینا چاہیے ورنہ دنیا میں ایک بہران کا شکاہ اس کا عالم کو دنیا اور جنگ میں انہیں نشاہ پا ایسے زلیل لوگ کہ کہتے ہیں ریاست کو پوری طاقت سے عمران خان اور اس کے دہشتگیر پارٹی کو کچل کے نون لی کے لئے راستہ بنانے ورنہ مارے جائیں گے ساری قرآن میں اللہ نے اسی لئے کہا ہے کہ انسان جب گرتا ہے تو انتہائی پس درجے پر گرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں عمران خان کی ساری جتوجہد میں نے اٹھا کے دی آئین اور قانون کے دارے وہ تو ایران سعودیہ کی توستی کر آ رہا ہے وہ تو موڈی کے ساتھ پانچ دفعہ باتیں کہا رہا ہے کہ لڑائی نہیں کرنی ہم اور یہ گھٹیا نصر کا کوئی چھوٹا اچھا اللہ معاف کریں کی شکلیں دیکھیں شکلوں سے کرتود نظر آتا ہے اس کو دیکھ کے شیطان ذہن میں آتا ہے اور گندی فلموں والا شیطان عمرش پورٹا بڑا گد اللہ معاف کریں باتیں اس نے ایسی لکھی ہیں مار دے مجھے کیوں مار دے کسی کو یار تو بس طفا خیر وقاس احمد کی بڑی اچھی سٹوری آپ کو بتاؤں امپورٹڈ حکومت نے تیل جو روس سے خریدا وہ روس سے نہیں خریدا انڈیا نے روس سے باون ڈالر کا پہلے کھیلا پھر دبائی گیا دبائی سے انڈین میڈل مین نے شیباز شریف نے اس سے خریدا اور دھائی لاکھ بیرل کی خریداری پر انڈیا کو ہر بیرل پر سترہ ڈالر منافع حساب لگا لیں شیباز شیف کو کیا ملا فائدہ تو سارا انڈین بزنس مین لے گئے اس میں اور ان کو تو دیکھیں ہمیشہ سے وہی کمیشن پاؤ گوش بوری بحیث مار دو تیل کی خریداری کریں انہیں بھی باون ڈالر ملے اس میں پاکستان کا جیسے عمران خان چاہتا تھا جس طرح اس طرح اگر کام کرتے تو پاکستان کو فائدہ اب کیا فائدہ ہے کس کو اب یہ تیل گھوم کے جا رہا ہے گھوم پھر کے جا رہا ہے آ رہا ہے بیچ بیچ میں سب کو تیل لگتا جا رہا ہے تیل لگانا تھا نا سب کو بیچ میں مطلب تیل دینا تھا انہیں انہوں نے اپنا لگوانے کا تھوڑا تھوڑا تیل سائیڈ پر رکھ لیا ایسے گندے لوگ ہیں خدا کی قسم پاکستان کے ساتھ انہوں نے گدوں والا سلوک کیا ہوا ہے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں نوچ نوچ کے جہاں جہاں سے بارال انشاءاللہ اللہ کی لاتھی بے واضح ہے ہمیں تو دیکھیں امید اللہ بھی اللہ کی ذات پہ ہے اور ہمارا کام انسان ہو کے مایوس تو ہونا نہیں ان کی کرپشن پہ ان کی بدماشیوں پہ ان کے لوٹ مار پہ ہم لوگ دل چھوٹا تو کریں گے نہیں انشاءاللہ لڑیں گے بڑا افسوس شہریار افریدی کے بھائے تھوڑا سا میرا لے جائے تلق تھا ایک تو شہریار افریدی کے جنازے کے بھائی کو وہ بڑا افسوس ہوا دوسرا یہ جس طرح انہوں نے ظلم اس نے جب کہا نا کہ وہ طریقہ انصاف پوری کو کچل دیں مار دیں بطب 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 کہتا ہے یاری کس قسم کے انسان ہے اور ایسے گھڑیا نسل کے لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں انسانوں کے بارے اور کالم بڑی بڑی اخباروں میں چھاپ کے لوگوں کے ذہن بنا رہے ہیں گندی اور یہ تک ہے انارکی کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں ہمیں تو پرومن ان کا کام ہے پرومن انداز میں کہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں آپ سیاسی معاملات کو کریں سیاسی معاملات سے کریں حالانکہ خود انہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کیے ہوئے ان کا ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھیں ایک ایک چیز میں پوری پوری ان کے بتا سکتا ہوں لیکن بارال اللہ انہیں ہدایت دی اپنا خاص خیال لکھیں اگلی وڈیو تک لئے مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ